بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ارشاد فرمایا جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اسی وقت شہد کی ایک مکھی بھن بھناتی ہوئی آگئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں شور کر رہی ہے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے حالکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون ہے جو شہد لے آئے کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں حضرت علیہ علیہ السلام مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں تقسیم کر دیا صحابہ اکرام کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بھن بھناتی ہوئی آگئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی اور کچھ بد مزا بھی تو موہ میں جا کر نہایت شریع اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابے ہیں جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پہ درود شریف پڑھتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ بد مزا پھیکے اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی ببرکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفاہ مل گئی ہے درود پاک کی حد و درجہ فضیلتے ہیں اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی ببرکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے